کشمیر میں حزبال کے گوانڈر سبزار بٹ کی موت کے بعد جو خبر آ رہی ہے اس کے نفسار آتنگوادی گھٹوں میں آپس میں ہی ٹھن گئی ہے حزبال مجاہدین کے آقاؤں کا شک ہے کہ زاکر موسیٰ نے سبزار کی مخبری کی ہے اور اس سے شک کے بعد پاکستان میں بیٹھے آتنگوادیوں کے آقا زاکر موسیٰ کو جلد سے جلد نپٹا دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں کھاٹی میں آتنگ کے دو گھٹوں میں سنگھرش کشمیر میں آتنگ کی بنام آتنگ کی کیا زاکر موسیٰ نے سبزار کو دھوکھا دیا زاکر موسیٰ نے پولیس کو دیتھی خبر گھاٹی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ آتنگیوں کے لیے بری ہیں اور سرکشہ کرمیوں سرکار کے لیے اچھی ستروں کے مطابق زاکر موسیٰ اور ہجبال مجاہدین کے نیتاؤں کے بیچ گمبھیر متبھید ہو گئے ہیں خوفیہ ایجنسیوں نے ریڈیو اور موبائل چیٹ سے جو خبر انٹرسیپٹ کی ہے اس کے مطابق پورو ہجبال کمانڈر زاکر موسیٰ اور حال تک اس کے سنچالیت آتنگ کی سنگٹھن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں یہ حالات برہان وانی کے اترادھی کاری سبزار بٹ کی موت کے بعد بنے ہیں خوفیہ ایجنسیوں کو لگاتار ایسی خبر مل رہی ہے کہ ہجبال مجاہدین کے آتنگیوں کو سبزار کے ساتھ دھوکھا کیے جانے کا شک ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ موسیٰ کے ایک بہت قریبی سندیش وارک نے سبزار بٹ کے بارے میں پولیس کو جانکاری دی تھی سبزار پچھلے سفتہ اپنے شہر ترال میں مارا گیا تھا حالانکہ خوفیہ ایجنسیوں نے اس بات کی پشتی نہیں کی ہے کہ انہیں سبزار کے بارے میں موسیٰ کے آدمی نے جانکاری دی تھی لیکن اس خبر کے ساتھ آتنگیوں میں خونی بھیڑند کی سنبھاؤنا پڑ گئی ہے کھاٹی میں اس نئے حالات سے ہجبال کے چیف سید صلاح الدین اور پاکستانی آقاؤں کی پیشانیوں پر بھل پڑ گئے ہیں یونیٹڈ جہاد کاؤنسل چلانے والے آتنگی کسی بھی قیمت پر موسیٰ کو مار گرانا چاہتے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ آئی ایس آئی ایس آتنگی کی کمان اپنے ہاتھوں سے فسل نے نہیں دینا چاہتا ہے راہوالکمل کے ساتھ آج تک بیورو ہمارے ساتھ ہمارے دو سب بات داتا اس وقت جڑ چکے ہیں نیوز روم سے راہوالکمل ہیں اور منجید سنگ نیگی بھی ہمارے ساتھ ہیں راہوال اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ آتنگ وادی بھی اپنے ورچس وقی ان میں لڑائی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے جو گھٹ ہیں وہ آگے نہ بڑھ پائیں ان کا ہی دب دبا رہے کیا کچھ ایسے رہ سکتا ہے کیسے آپ سمجھائیں گے ہمیں اور ہمارے درشکوں کو جتنے آتنگ وادی جمہو کشمیر میں اب تک رہے ہیں عموماً ان کا واسطہ پاکستان سے رہتا ہے آئی ایس آئی سے رہتا ہے ہزبول مجاہدین حفیظ سعی جیسے آتنگیوں سے رہتا ہے زاکر موسا ایسا پہلا آتنگ وادی ہے جس نے کہا ہے کہ میں آئی ایس آئی کی نہیں سنوں گا میں ہزبول کی نہیں سنوں گا میں سیدھے اسلامی کیلیفیٹ سے ابو بکر البغدادی کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں اب اس کو لے کے سیدھے سلاودین یونائٹڈ جہاد کاؤنسل اور پاکستان کی آئی ایس آئی بہت پریشان ہے ان کو چنتہ یہ ہے کہ اگر زاکر موسا جو کہہ رہا ہے وہ ویلی کا ٹرینڈ بن گیا وہ ینگسٹرز کے بیچ آتنگ وادیوں کے بیچ فیشن بن گیا تو لوگ پھر آئی ایس آئی کی نہیں سنیں گے سیدھے سلاودین حفیظ سعید جیسے لوگوں کا نہیں سنیں گے اس وجہ سے ہمیں جو جانکاری ملی ہے ریڈیو اور موبائل انٹرسپس کے ذریعے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ جہاد کاؤنسل لگاتار اپنے کارڈر کو بتا رہا ہے ہزک کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ زاکر موسا کو فوراں مارا جائے تو یہ ایک فیٹرسائیڈل لڑائی آپس کی لڑائی آتنگ کی وسز آتنگ کی کشمیر کی گھاٹی میں یہ ایک نئی جنگ شڑت ہے اور ہم آپ سے جانکاری لیں گے اور سمجھنا چاہیں گے لیکن منجیت نیگی بھی ہمارے ساتھ ہیں منجیت آپ کے پاس آئیں اس سے پہلے یہ جو آپ نے ذکر کیا راہل آتنگ وادی ورسز آتنگ وادی اور آتنگ وادی گھٹ جو ہیں کیسے یہ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط بناتے ہیں کیسے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آتنگ وادی گھٹ ان کے انڈر میں رہیں ان کے کہنے پر کام کریں جی بے شک پہلے برانوانی کشمیر گھاٹی میں ہزبول مجاہدین کے کمانڈر تھے اس کے بعد سبزار بھٹ کو کمانڈر بنایا گیا پھر زاکیر موسا نے ٹیک آور کلیا اگر آپ نئے کمانڈر کو دیکھتے ہیں نائکو یہ بہت ایک موڈریٹ فیس آتنگیوں کے سٹینڈرڈ سے موڈریٹ فیس مانا جاتا ہے اس نے حال میں جو ریڈیو اڈریس جاری کیا تھا اس میں اس نے کہا کشمیری پندیت ہمارے بھائی ہیں ہم چاہتے ہیں کشمیری پندیت کشمیر گھاٹی میں لوٹے کہیں نہ کہیں آئیس آئے اور سید سلاودین کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہزبول مجاہدین کا جو اس وقت میں جمع کشمیر میں کارڈر ہے وہ بنا رہے ہزبول کے ساتھ وہ بنا رہے آئیس آئی کے ساتھ انہیں چاہتے ہیں آپ کو یہاں پر روگ رہے ہیں